دوستو داؤت کمپیٹر اکیڈمی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پرویز اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں ایکسل کا ایک ایسا فرمولا جو ہمارے کام کو کس طرح سے آسان بنا دے گا یہ آپ دیکھیں فرمولے کا نام ہے انڈاریکٹ فرمولا انڈاریکٹ فرمولے کو ہم کسی اور فرمولے کے ساتھ بھی کیسے یوز کر سکتے تو ویڈیو کو آخری تک دیکھیں ویڈیو زیادہ بڑا نہیں ہوگا اور میں آپ کو بلکل سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا آپ نے اس کو آخری تک دیکھنا ہے آپ آسانی سے سکھ جائیں اگر ہمارے چینل کے آپ اور اسی طرح کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں آنا ہے اور یہاں سے شو مور میں کلک کرنا ہے ہمارے اور سبھی طرح کے ویڈیو آپ کو یہاں پہ آسانی سے مجھے تو میں شروع کرتا ہوں اس میں ہم نے دو ٹیبل یہ ہے ایک ہے ٹیبل یعنی فیگر ون اور ایک ہے ہمارا ٹیبل فیگر ٹو ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک کچھ ڈیٹا لیا ہے اب اس میں میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے ہم یہاں پہ ہم نے آئی ڈی نمبر ڈالا ون اب ہمیں جس فیگر میں سے لینا ہے اس فیگر کے اکوڈنگ ہی وہ ڈیٹا وہاں سے آئے یعنی اس کا نیم اور اس کے منت کے اکوڈنگ یہاں پہ ہم تھوڑا ڈاٹا ویلیڈیشن کا بھی استعمال کریں گے دیکھیں ڈاٹا ویلیڈیشن جیسے ہم نے اپریل مئی جون جولائی اس کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے ڈیٹا میں آئیں گے اور یہاں سے لے لیں گے ہم ڈیٹا ویلیڈیشن اور یہاں سے ہم لے لیں گے اس کو لسٹ اور سورس میں لے لیں گے یہ والے سا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے ایک سیلیکشن بٹن بن جائے گا جو یہاں سے آ رہا ہے اب اگلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ ٹیبل میں بھی چاہیں تو آپ یہاں پہ ڈیٹا ویلیڈیشن لگا لیں یہاں پہ آ کے بھی ہم ڈیٹا ویلیڈیشن ہم ایسے لے لیں گے کہ یہاں پہ لکھ دیں گے figure 1, figure 2 تو یہ ہم نے دو figure یہاں پہ لے لیں اب ہم نے کرنا یہ ہے اس کو سیلیک کرنا ہے اس کا ایک نام رکھنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ نام رکھ لیں گے ہم اس کا figure 1 یہاں پہ space کا استعمال نہیں کرنا اسی طرح سے اس کا بھی ہم نام رکھ لیں گے figure 2 اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ ہم جو formula لگائیں گے مال لیجئے ہم one number id کا name دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے برابر جب بھی ہم v lookup وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں lookup value یہ ہے ہماری اب یہاں پہ دو figure یعنی دو table ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سے table سے ہی data لینا ہے تو اس کے لئے table array کے لئے ہم یہاں پہ indirect formula کا use کریں گے اور اس میں reference میں دے دیں گے جو ہم نے نام دیا ہے اب ہم نے نام جو ہے وہ اس کے according دیا ہے coma اب یہ ہم سے پوچھتا ہے column number تو column number لے لیں گے ہمیں دوسرا column لینا ہے two coma zero تو آپ نے دیکھا یہاں پہ اس نے ہمیں reference کے نام سے ایک error دے دیا اب اس error کا کیا مطلب ہے اس کے لئے ہم چلتے ہیں formula میں name manager میں آ جاتے ہیں اس پیلنگ ہمیں چیک کرنے پڑے گی f-i-g-u-r-e اور یہاں پہ ہمارا جو لکھا ہے f-i-t-r-r-z تو یہ اس پیلنگ بھی برابر ہونی چاہیے آپ دیکھیں گے figure one میں mr a ہے one number پہ اور figure two میں one number میں ہے mr z ابھی ہم نے یہاں پہ اپریل مائی ان کا بھی دیکھنا ہے تو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہمیں یہی formula apply کرنا ہے جو ہم نے یہاں پہ formula لیا تھا لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا اور اس کو column number جو ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے column number کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ match کا formula use کریں گے match bracket یہ والا cell coma یہاں سے لے کے یہاں تک coma 0 تو match ہمیں column بتائے گا indirect ہمیں table بتائے گا تو یہاں پہ ہم نے 3 formula use کر لیے وی لک اپ تو اس table میں سے data نکال کے دے گا اس میں سے ہو یا اس میں سے اور اس کو کونسا table ہے یہ بتائے گا indirect formula اور match کا formula ہمیں یہ بتائے گا اس کو یہ بتائے گا کہ column number کونسا ہے جیسے ہم enter کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ 4 والی values نے یہاں سے لے لی اگر ہم figure 1 کر لیں تو آپ دیکھیں گے یہاں 7 آگیا اگر ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں مئی تو مئی میں 3 آگیا جون میں لے لیتے ہیں تو جون میں آپ کا pipe آیا تو یہ ہو گیا ہمارا indirect formula کیسے ہم نے وی لک اپ اور match کے ساتھ use کیا اگر ہمیں یہی کو ہم اسی کو ہم copy کر کے یہاں پہ لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے یہ لے لیا اپریل ہم چاہ رہے ہیں کہ اپریل میں ہماری کتنی یہاں پہ value کیا ہے اپریل یعنی ایک طریقے سے یہ اس کی مان لیجئے اس کا کل ملا کے اس کا ایک present ہے وہ کتنی ہے اپریل میں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے یہ table select کریں گے اور جیسے یہ table ہے یہ table ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہاں سے لے کے یہاں تک ہی select کرنا پڑے گا کیونکہ اپریل کو کیا مانیں گے ہم یہ والا اوپر والے مانیں گے ہم اپریل پڑے گے figure 1 2 کچھ نہیں ہو جائے گا تو اس کو ہم کیا کریں گے formula میں آئیں گے name manager میں آئیں گے create from selection اس کو کر لیں گے ہم top raw ok کر لیں تو اس پوری raw کا نام کیا ہوگا اپریل اس کا نام ہو جائے گا مئی جون اور یہ جولائی آپ دیکھیں گے name manager میں جہاں آئیں گے تو یہ ایک figure 1 آپ نے دیکھا یہ ہو گیا figure 2 آپ کا یہ ہو گیا اور اپریل یہ ہو گیا جولائی جون اسی طرح سے مئی یہ آگیا آپ اب ہم یہاں پہ برابر sum کا formula use کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم use کر لیں گے indirect اور اس میں یہ والا cell لے bracket close کر دیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ اپریل میں 51 مئی میں 18 تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں sum کا formula یہاں سے یہاں تک لگا دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ value اس نے یہاں پر بھی دی اور اس میں ہم نے ہے یہ ہم نے یہاں پہ formula لگا 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 تو آپ دیکھیں گے کہ یہی formula کو یہاں پہ جیسے ہم مئی میں آگیا 18 اور june میں آگیا 46 اور july میں آگیا 28 تو یہ کچھ formula تھے جو indirect formula کا ہم نے کیسے استعمال کیا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ایک like ضرور کریں آپ کا like اس ویڈیو کو اور ہمیں پہچان دلائے گا کہ ہم کیا کام کرتے ہیں یا کس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں اور شیئر کریں دوستوں میں اور چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو آپ نے اتنا دیکھا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت دنیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو